دوستو سیڑھیاں ان کی اجاد کب اور کیسے ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ ان کا استعمال کہیں چڑھنے یا اترنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو جن سیڑھیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ نارمل سیڑھیاں نہیں ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے خطرناک اور ڈراؤنی سیڑھیوں کی جن پر چڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی لائف انشورنس ضرور کروا لینی چاہیے کیونکہ انہیں موت کی سیڑھیاں بھی کہا جاتا ہے ان سیڑھیوں پر چڑھتے یا اترتے وقت آپ کا ذرا سا دھیان بھی بھٹکا تو آپ موت کی موم بھی جا سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہماری لسٹ کی طرف یہ سیڑھیاں انڈیا میں موجود ہیں یہ سیڑھیاں مہاراشترا کے رائگر ڈسٹرک میں ہیں اس قلعے پر پہنچنے کے لیے آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک سٹریر سے ہو کر جانا ہوتا ہے وہ بھی بینہ کسی سپورٹ کے ہی آپ کو اس قلعے کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے کچھ کچھ جگہوں پر ایسے موڑ بھی ہیں جہاں سے سیڑھیاں کروز کرنا بہت ہی ہارڈ ہو جاتا ہے اور بارش کے موسم میں ان سیڑھیوں پر چڑھنا یا نیچے اترنا اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ بارش کے موسم میں سیڑھیوں پر کائی کی وجہ سے پسلن بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے اس قلعہ ون تین درک کو دیکھنے ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ان سیڑھیوں کو ہلکے میں لیتے ہیں وہ لوگ اپنی جان بھی گواہ بیٹھتے ہیں اور جو بھی ان سیڑھیوں سے پسلا تو وہ سیدھا نیچے گہری کائی میں ہی جا کر گرتا ہے ایسے بہت سارے کیسز اس درک پر ہو چکے ہیں فروری دوہزار اٹھارہ میں ستائیس سالہ چیتن ان سیڑھیوں سے گر کر موت کے موں میں چلا گیا تھا ایسے ہی دوہزار سولہ میں رچیتہ گپتہ نامی لڑکی بھی ان سیڑھیوں سے گر کر گہری کھائی میں جا کر گری تھی اور اس لڑکی کی ڈیڈ بوڈی دس دن بعد یہاں کے مقامی لوگوں کو ملی تھی ایسے اور بھی بہت سارے ہاتھ ساتھ اس درک پر ہو چکے ہیں اسی لیے یہاں کی سرکار نے پہاڑی پر اوپر جانے والے لوگوں کی تعداد کو لیمیٹیڈ کر دیا ہے اور اگر آپ پہاڑی پر اکیلے نہیں چڑھ پا رہے تو اپنے لیے ایک ٹریک گائیڈ بھی ہائر کر سکتے ہیں نامبر دو ماؤنٹ ہوا شاند ہیملی سٹریئرز ان سیڑھیوں پر چڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ڈیل پر سائن کرنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سیڑھیوں سے گرے تو اپنی موت کے آپ خود ذیمہ دار ہوں گے دوستو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو دو ہزار ایک سو ساٹ میٹر کی انچائی چڑھنی ہوگی وہ بھی صرف ایک کپ چائے کے لیے تو آپ کا جواب کیا ہوگا ٹی لورز کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کریں جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا چائنہ میں موجود یہ پہاڑ دنیا کی خطرناک ترین سیڑھیوں کا گھر ہے یہ سیڑھیاں بلکل سیدھی ہیں جو کہ پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر آپ کو جو خوبصورت نظرہ دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے اس کے علاوہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ملنے والی چائے اس پہاڑ کی دوسری سب سے خاص چیز ہے یہ ٹی ہاؤس پہلے ایک ٹیمپل ہوا کرتا تھا جو اب ایک فیمس ٹی ہاؤس پنچ چکا ہے مگر اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی جان دعو پر لگانی ہوگی یہ راستہ اور سیڑیاں اس قدر خطرناک ہیں کہ آپ کے ذرا سی بلا پروائی آپ کو ہزاروں فیٹ گہری کھائی میں گرا دے گی جہاں سے انسانی بوڈی تک مل پانا ناممکن ہے یہاں کے لوکل لوگوں کے مطابق ہر سال یہاں سو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے مگر ہر سال لاکھوں لوگ اپنے درکوں مات دینے کے لیے ان سیڑیوں کا روح کرتے ہیں نامبر تھری ہری ہر فورٹ اب آپ دیکھئے بھارت میں موجود بھارت کی دوسری سب سے خطرناک سیڑیاں یہ سیڑیاں بھارت کے مہاراشتہ کے ناسک زلے میں موجود ہیں یہ سیڑیاں اتنی خطرناک ہیں کہ اچھی خاصی حمد رکھنے والا انسان بھی ایک پار انہیں دیکھ کر گھبرا جائے گا کیونکہ یہ سیڑیاں دینجرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سال پرانی بھی ہیں اور کئی جگہوں سے یہ سیڑیاں بلکل ٹوٹ بھی چکی ہیں پھر اوپر جانے کے لیے آپ کو اس سیڑی کو چھوڑ کر نیکس سیڑی پر ہی پاؤں رکھنا پڑتا ہے ان سٹریرس پر سپورٹ کے لیے کسی بھی چین یا کیبل کو نہیں لگایا گیا بس سیڑیوں کے دونوں سائٹس پر چھوٹے چھوٹے گھڑے بنائے گئے ہیں جن میں آپ اپنی اونگلیوں کو پسا کے اوپر آسانی سے چٹ سکتے ہیں اسے اس طور کے راجہ کے حکم پر اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی اس قلعے پر اٹیک نہ کر پائے کیونکہ جس پہاڑی پر یہ قلعہ بنا ہے یہ پہاڑی ہر سائٹسے بلکل سیدھی ہے اور قلعے کے اندر جانے کا یہی ایک مین راستہ ہے آج نہ تو راجہ ہے اور نہ ہی درباری لیکن یہ خطرناک سیڑی اور یہ نوکھا قلعہ اب بھی موجود ہے اسے دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور ان سیڑیوں پر چڑھ کر اپنے حوصلے کی ازمائش کرتے ہیں بھی بھر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سیڑیوں سے گر کر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں نامبر فور دا سکائے لیڈر آسٹریا میں موجود ان خطرناک اور انوکی سیڑیوں پر وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہیں ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ سیڑیاں دوہزار دو سو چھانوے فیٹ انچائی پر موجود ہیں اس سیڑی سے اگر کوئی نیچے گرتا ہے تو لگ پگ تئیس سو فیٹ کہری کھائی میں جا کر گرے گا یہ سیڑی ایک سو چالیس فیٹ لمبی ہے اور اسے سٹیس ٹو ہیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سیڑیاں سٹیل کیبل سے بنی ہیں اس لیے ان کی مضبوطی اور بھی زیادہ بھڑ جاتی ہے اس پہاڑ پر جانے کا یہی ایک واحد راستہ ہے اس پہاڑ پر پہنچ کر آپ کو جو نیچرل ویو دیکھنے کو ملے گا اس امیزنگ ویو کو آئی تنگ ورز میں بیان نہیں کیا جا سکتا نامبر فائف پیکوڈا تیجوکا یہ سیڑیاں برازیل کے تیجوکا فورسٹ میں موجود ہیں ہائیکنگ کے شوکین لوگ دنیا بھر سے ان خطرناک سیڑیوں پر چڑھنے کے لیے برازیل کا روح کٹتے ہیں یہ سیڑیاں بھی پہاڑوں کو کٹ کر بنائی گئی ہیں ذرا سی ڈلان کے ساتھ یہ سیڑیاں تقریباً بلکل سیدھی ہیں سپورٹ کے لیے سائٹس پر ایک لوہے کی چین لگائی گئی ہے مگر اس کے باوجود بھی لوگ ان سیڑیوں سے پسل جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان خطرناک سیڑیوں سے گر کر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں ان سیڑیوں سے اوپر پہنچنے میں چھے گھنٹوں کا وقت لگتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بننا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رہی سے ضرور اگا کیچے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے کا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل علم کے موتے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ